تیس ہزار معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا بارہ لاکھ لوگ بھگر ہو چکے ہیں یہ بھوکے مر رہے مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ میں اس کو نہیں بھی جائیں گے سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے شفا دواقانے کے سام میں قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام لوگ آج فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں تیس ہزار معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا پندرہ ہزار سے زیادہ بچے ہیں دس ہزار سے زیادہ خواتین ہیں بارہ لاکھ لوگ بھگر ہو چکے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ظالم اسرائیل جینوسائٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کا میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب آپ اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم بہت سی دعایں کرتے ہیں اپنے تکالیف کا اظہار اپنے رب سے کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے جو ہم کو پیدا کیا جو پھر ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو کھیچے گا پھر ہم کو پھر زندہ کرے گا آپ ان فلسطینیوں کے لئے بھی دعا کریے کہ اللہ رزاق ہے اللہ ان کو رز دے دے اللہ شافی ہے اللہ ان کو دھواؤں کا انتظام کر دے اللہ جبار ہے اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے دے بچے بھوکے مر رہے ہیں اخوائے متحدہ کی ریپورٹ ہے کہ جنرل سائیڈ ہو رہا ہے اخوائے متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ لاریا کھڑی بھی ہیں امداد کے ساتھ مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غازہ میں اس کو نہیں بھی جائیں گے سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا ہے الشفا دواقانے میں اسی سے زیادہ مسلم قواتین قسمت ریزی اسرائیل نے کی اسی سے زیادہ مسلم قواتین کی سو سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے بلکہ شفا دواقانے کے سامنے قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں یاد رکھو اسرائیلیوں یہ لفظ بارکنا جو خوران میں لکھا گیا پانچ مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں حشر کا میدان ہوگا تو وہی ہوگا وہی حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ وہی پر آئیں گے سب لوگ وہی پر حساب کتاب ہوگا جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں مگر یاد رکھو مسلمانوں اللہ خوران میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے ڈرو مجھ سے یعنی تخوہ اختیار کرو اللہ سے ڈرو تم نہیں دیکھ رہے تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کھوے ہیں تمہارے پاس سونے کی پہاڑے ہیں مگر کوئی نہیں بچا سکتا ہے ان لوگوں کو کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کھانے ہیں تیل کے کھوے ہیں ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا تو تخوہ اختیار کرو صرف اللہ سے ڈرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا جو لوگ آج اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ظلم کو ختم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ظلیل اور حسوہ کرے گا اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ جب حشر کا میدان ہوگا اور جیسا کہ ایک باپ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے تیس لوگوں کو کھویا اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ 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 اتنے لوگ مارے گئے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے میرے عزیز دوستو اور مزرگو دعاوں میں خوب کسرس سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غازہ سے ان کو نکال دیا جائے اسرائیل چاہتا ہے اس رافہ میں جہاں پر اب بچے وے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صفحہستی سے ان کا نام بٹھانا چاہتا ہے ہم تو سب اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا تیرا ارشاد ہے کہ دنیا خائم رہے گی یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح خیامت تک آباد رکھ یا اللہ صبح خیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ یا اللہ ان کو آباد رکھ یا اللہ تُو نے بارک نہ کہا لفظ اس زمین کے لئے استعمال کیا پروردگار ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہے حضبون اللہ نے ملوکیل حضبون اللہ نے ملوکیل اللہ تُو ان کی مدد فرما اللہ جس کو تُو نے یا رب کریم تُو نے جس کو تیل دیا سونا دیا اللہ اب تُو مدد فرما دے پروردگار تُجھے تیری جباریت کا واسطہ اللہ تُجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرما اللہ جو ان بچوں کی پکار کو ان کی ماں کی تکلیف کو نہیں سن پا رہے اللہ تُو سن لے تُو ہمارے شہرک سے خریب پروردگار تُو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو اللہ تُو نے جس طرح سورِ انفعال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا پروردگار آج مدد فرما دے ان مسلموں کی ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کی مسجد اقصہ کی فازت کر رہے پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصہ کی فازت کر رہے اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار اللہ انسانیت کو بچا لے یا اللہ تُجھے واسطہ تیرے عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا اللہ بچا لے اللہ یا رب کریم آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفرِ میداز حرم سے مسجد اقصہ سے کیا پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی محمد کی اللہ اس سرزمین کے لوگ تُجھے پکار رہے ہیں پروردگار اللہ اس سرزمین کے لوگ تُجھے پکار رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء رسولوں کی محمد کی اللہ تو ان کی مدد فرما دے ان فلسطینیوں کی